گیاد جیس سب آپ کی طرف آؤں گا سر یہ فرمائیے گا کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کے اوپر اپوزیشن اور حکومتی اتحاد کی آپس میں معاملہ تیہ ہو گیا فارمولہ تیہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جو ہے وہ نورہ کشتی تھی عوام کو صرف انگیج رکھنے کا بانہ تھا قائمہ کمیٹیوں بھی لے رہے ہیں اپوزیشن لیڈر بھی بن گئے معاملات بھی چل گئے اور ایک دوسرے کو حدوے تنقید بھی بنا رہے ہیں اچھی بات ہے کہ آپ اطلاع پھر آئے رب بھی رکھو اور زور شور سے رکھو آپ ایک دوسرے پہ تنقید بھی کرو لیکن لیکن اس پارلیمنٹ کا حصہ بھی بنو یہ کمیٹیاں جو ہیں ایکچول کام جو ہیں وہ کمیٹیز کرتی ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ اٹ ورک تو ان کمیٹیز میں اگر وہ بیٹھتے ہیں تو جو بھی ایشیوز ہیں جو بھی خدشات اپوزیشن کو ہیں گورنمنٹ کو ہیں جب کمیٹیز میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو کمیٹیز والے کام کرنے والے جو میمبران ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں وہ کس پارڈی سے ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ایشیو کونسا ہے اور اس کا حل کیا ہے یہ ملک کے مفاد میں ہم کیسے قانون سازی کریں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ کم از کم بیٹیز کو احساس ہوا ہے کہ وہ لادلے اب نہیں بچے ہیں ان کو آگے چل کر اس سسٹم کے ستحت آگے چلنا ہے اگر ان کو کوئی اچھائیاں کرنی ہے کچھ ریفارمز کرنے ہیں تو ان کے لیے یہی فورم ہے اس فورم کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے وہ جن راستوں کی طرف دیکھتے ہیں وہ کہیں پہ ان کے باقی معاملات میں تو مددگار ہو سکتے ہیں لیکن ملکی مفاد کے لیے ملک کو پالیسیاں دینے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے یہی فورم ہے جہاں سے قانون سازی بھی ہو سکتی ہے کوئی اچھی پالیسی بھی بن سکتی ہے اور ہماری جمہوریت جو ہے وہ بھی آگے بڑھ سکتی ہے تو ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اندر جو بھی اسٹیک کولڈر سے ان کمیٹیز دسیپور ہو گئی ہیں جیسے کمیٹیز شروع کریں گی تو قانون سازی بھی آگے بڑھے گی ابھی آگے بجیٹ بھی آنا ہے تو بجیٹ کے لیے بھی ایک لمبی چوڑی دسکشنز جو ہیں وہ کمیٹیز میں ہونی ہے وہ ایکسپرٹ کمیٹیز میں بیٹھ کر آپ کو ڈیٹیلز دے سکتے ہیں آپ کو تجابیز دے سکتے ہیں کہ ملک کے مفاد میں آپ کیسے کام کر سکتے ہیں آپ ٹیکسز کیسے لگا سکتے ہیں اور ٹیکسز کو لینے کے لیے آسان طریقہ کیسے کر سکتے ہیں تو یہی جگہ ہے جہاں پہ ہم قانون سازی بھی کر سکتے ہیں پالیسی سازی بھی کر سکتے ہیں موشت کو صدارنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں امان امان کو کیسے قائم کیا جائے اور اس کے لیے کونسیسٹس کام بھی جائیں وہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے law system کو بھی legal system جو ہے ہمارے judiciary میں جو بھی ہے flaws ہیں ان کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے یہ سب کام committees میں بیٹھ کر کرنا ہے تو ہمیں سمجھتا ہوں کہ اس parliament کی یہ اچھی شروعات ہے اس حکومت نے جہاں پہ باقیت progress کی ہے positive steps بھی ہے تو یہ بھی ایک positive step ہے کہ government اور opposition مل بیٹھ کر آگے ملک کو چلانے کے لیے پالیسیاں بنائیں گے